اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے کلاس سیکنڈ ایر کا چپٹر نمبر ٹو ڈسکس کر رہے تھے تو اس کا ٹاپک ہے ہمارے پاس کمرشل پریپریشن آف سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ بائی ڈائی فریم سیل پہلے ہم نے پریپریشن پڑی تھی سوڈیم میٹل کی کہ سوڈیم میٹل کو ڈون سیل کے ذریعے کیسے ایکسٹیکٹ کیا جاتا ہے سوڈیم کلورائٹ سے تو آج ہم نے جو چیز سٹیڈی کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ کی پریپریشن ہم نے کرنی ہے ڈائی فریم سیل اور اسے کہتے ہیں نیلسن سیل اب یہ نیلسن جو ہے یہ سائنٹسٹ کے نام پہ ہے تو فرسٹ اپ ور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ ہے اس کو ہم کیسے مینی فیکچر کر سکتے ہیں اس کے ہونو ہم الیکٹرالسیس کرتے ہیں ہم کس کی کرتے ہیں ہمارے پاس جو ایکوہ سلوشن ہوتا ہے سارڈ کا اب سارڈ ہمارے پاس کون سا ہے یہاں پہ سوڈیم کلورائیڈ یعنی کہ الیکٹر لائٹ ہم یہاں پہ کون سا یوز کر رہے ہیں الیکٹر لائٹ ہمارے پاس ہے ایکوہ سلوشن سوڈیم کلورائیڈ کا یعنی کہ سوڈیم کلورائیڈ کو ہم نے ڈیزال کرنا کس کے اندر واتر کے اندر اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں برائن یہ ہمارے پاس کیا ہے الیکٹر لائٹ تو الیکٹر لائٹ ہم نے برائنڈ یوز کرنا ہے آر سوڈیم کلورائٹ ایکوہ سلوشن تو اس میں ہمارے پاس ہم نے دیکھنے کے فرسٹ افعال یہ ہمارے پاس الیکٹر لائٹ تو ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے سیل یوز کرنا ہے نیلسن سیل اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہی تو اس کے ڈیفرنٹ کمپوننٹ سے فرسٹ جو ہے یہ سیل اس کا جو فرسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے سٹیل ٹینک یہ جو آؤٹر ہمیں ٹینک نظر آرہا ہے اسٹیل کا بنا ہوا ٹینک ہے سیکنڈ اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے لیول ڈیوائس اب جو سٹیل ٹینک ہے یا کیت بیسن بیسن ہے اس کا فنکشن کیا ہے کہ ہمارے پاس سوڈیم کلورائٹ پروڈیونس ہوگا وہ اس کے اندر آنکے کولیکٹ ہو جائے گا سیکنڈ اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے لیول ڈیوائس اب جو لیول ڈیوائس ہے اس کا فنکشن کیا ہے یہ لیول ڈیوائس کیا کرتی ہے جو ہمارے پاس برائن ہے یعنی کہ ایک و سلوشن ہے سوڈیوم کلورائیڈ کا اس کے فلو کو مینٹین کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ برائن کا جو لیول ہے سیل کے اندر اس کو ایک حد تک جو ہے وہ اس کو برقرار رکھتی ہے لیول ڈیوائس لیول ڈیوائس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس کمپوننٹ ہے وہ ہے پرپوریٹیڈ سٹیل ویسل یعنی پرپوریٹیڈ مین وہ سٹیل ویسل جس کے اندر کیا ہیں سراہ ہیں اب ہمارے پاس یہ جو یو شیپ ٹیوب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یو شیپ ٹیوب ہے یہ بیٹری جو ہے بیٹری کے نیگیٹیو ٹرمینال کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہے اور یہ سیارف کرتی ہے ایز ایک کیتھوڈ اب یہ جو پرپوریٹیڈ سٹیل ویسل ہے یہ ایک کاریہ ایز ایک کیتھوڈ اس کے اندر سراہ ہیں یہ پرپوریشن کس لیے ہے وہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو سوڈیوم کلورائیڈ یہ اس یو شیپ ٹیوب کے اندر جو ہے جب یہ سوڈیوم کلورائیڈ جب یہ کنوٹ ہوگا سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ کے اندر تو ان پرپوریشن کے ذریعے یہ نیچے کیچ باکس کے اندر کیچ بیسن کے اندر آکے کولیکٹ ہوگا نیکس جو ہے ہمارے پاس کمپوننٹ وہ ہے گریفائیڈ گریفائیڈ یہ کاربن کے الوٹروپک فارم ہے یہ جو ہمارے پاس یو شیپ ٹیوب ہے اس کے اندر ایک اینوڈ جو ڈیپ ہے یہ کس کا بنا ہوا ہے گریفائیڈ کا تو یہ تھے کمپوننٹ سیل کے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ٹینک ہے اس کے ایک سائٹ سے ہم کیا کرواتے ہیں سٹیم کو انجیک کرواتے ہیں پریشر کے ساتھ اب جو سٹیم ہوتی ہے وہ کیا فنکشن کر دی ہے یہاں پہ جا کے سٹیم کیا کر دی ہے کہ ایک تو الیکٹو لائٹ کو وام رکھتی ہے یہ جو ہمارے پاس الیکٹو لائٹ ہے جب ہم نے سٹیم کو کیچ باکس کے ذریعے کیچ بیسن کے ذریعے انجیکٹ کروایا تو یہ کیا کرے گی کہ جو الیکٹو لائٹ ہے اس کو وام کرے گی اس کو وام رکھے گی سیکنڈ اس کا کیا فنکشن ہے یہ کس کے لیے ہیلپ فول ہے یہ جو پرفوریشن ہیں کیتھوڑ کے اندر جو پرفوریشن ہیں ان کو کیا کرے گی کلیئر کرے گی یعنی کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز گٹھی نہیں ہوگی جو رکاوٹ بنے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی جب وہ پریپیئر ہوتا ہے تو وہ نیچے جب وہ آتا ہے کیا بیسن کے اندر تو سٹیم جب وہ ہوگی ایک تو وہ الیکٹو لائٹ کو وام کرے گی سیکنڈ کیا کرے گی کہ یہ جو پرفوریشن ہیں سراہ ہیں میں ان کو کلیئر رکھے گی اب کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ایک کمپوننٹ سیل کے اور ان کا فنکشن نیکس جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ریاکشن کون کون سے ہو رہے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو جو ہم نے را میٹیریل یوز کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایکوئر سلوشن ہے سوڈیم کلورائٹ کا تو جب سوڈیم کلورائٹ ایکوئر سلوشن ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون کون سے آئینز بان رہے ہیں سوڈیم کلورائٹ کا ہمارے پاس ایکوئر سلوشن ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس فور ڈیفرنٹ قسم کی آئین بنیں گے سوڈیم کلورائٹ ہے اس کا ہم نے ایکوئر سلوشن لیا ہے یعنی کہ واٹر کے اندر سلوشن ہے تو ہمارے پاس سوڈیم آئین بنے گا کلورائٹ ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروکسل آئین اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ریاکشن کہاں پہ ہو رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس سوڈیوم تھا اس میں تو سمپلی ہم نے سوڈیوم کلورائیڈ کو لیا تھا فیوز فارم میں تو سوڈیوم ہمارے پاس جو تھا وہ کیتھوڈ کے اوپر جا کے کلیکٹ ہوتا تھا اور جو کلورائیڈ ہے وہ اینور اب یہاں پہ ہمارے پاس فور آئین ہیں تو ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا آئین کہاں پہ جائے گا پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ریکشن ہوگا اب کیتھوڑ جو ہمارے پاس وہاں پے کلورائیڈ آئن آئے گا اور وہاں پہ اس کی کیا ہوگی آکسیڈیشن پہلے ہم نے ان کے ریکشن دیکھنا ہیں انوڈ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ انوڈ کے اوپر کون سا ایکشن ہو رہی ریکشن ایڈ انوڈ ہمارے پاس پازی ٹارج ہے تو کلورائیڈ آئن آئے گا انوڈ کے اوپر وہاں پہ آکے اس کی کیا ہو جائے گی آکسیڈیشن یہ لیکٹران کو لوس کرے گا اور کنورٹ ہو جائے گا کس کے اندر کلورین گیس کے اندر ایکویس فیس میں ہے ہمارے پاس کلورائیڈ آئین جب اس کی آکسیڈیشن ہوگی تو یہ کنورٹ ہو جائے گا کس کے اندر کلورین گیس کے اندر ساتھ ٹو لیکٹران کا لحاظ ہوگا یہ ریاکشن ہوگا کہاں پہ اینوڈ کے اوپر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب یہ اینوڈ کے اوپر ریاکشن ہوگا تو پھر یہ جو ڈوم بنی ہوئی ہے وہاں پہ وہاں سے یہ کلورین جو ہے وہ بائے ریلیز ہوگی وہاں پہ ادھر ایک اور سلنڈر ہوگا اس کے اندر جا کے کولیکٹ ہو جائے گی نیسٹ آمنے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو اینوڈ کیتھوڈ ہے اس کے اوپر کون سا ریاکشن ہے ریاکشن ایڈ کیتھوڈ اب جو کیتھوڈ ہے وہاں پہ کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی یعنی کہ وارٹر جو ہے اس کی ریڈکشن ہوگی اور ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی جب ہمارے پاس کیتھوڈ پہ وارٹر مالیکیول ہے یہ ریڈیوس ہوگا ریڈیوس ہوگے یہ کانوارٹ ہو جائے گا کس کی اندر ہائیڈروکسل آئین کے اندر ہائیڈروجن گیس کے اندر اس کی ریڈکشن ہوگی وارٹر مالیکیول یعنی کہ ایڈیشن آف لیکٹران کلورین جو کلورائیڈ آئین ہے اس کی آکسیڈیشن ہوئی اس نے لیکٹران کو لوس کیا کیتھوڈ پہ کیا ہوگی ریڈکشن اڈیشن آف لیکٹران اور جب ریڈکشن ہوگی تو وارٹر مالی کیور کنوائٹ ہو جائے گا ہائیڈراکسل آئین کے اندر اور ساتھ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو چیزیں کلورین اور ہائیڈروجن گیس تو ریلیز ہوگی اب ہمارے پاس کیا چیز بات چاہی ہے ایک سوڈیوم آئین ہے اور دوسرا ہائیڈراکسل آئین یہ دونوں مل کے کیا چیز بنائیں گے سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ اور وہ جو ہے وہ اس پرفوریٹیڈ ویسل کے ذریعے یہاں پہ نیچے کیتھ بیسن بنا ہوا اور اس کے اندر آکے کولیکٹ ہو جائے گا اب کہتے ہیں کہ جب ہم نے سارا پروسیجر کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہیں وہ ہمیں مختلف پرابلمز فیس کرنا ہوں گی اس میں جو اوورال ہمارے پاس جو ریزلٹ آیا ہے یہ اس ریاکشن کا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو برائن تھا اس سے کیس کا لاز ہوا کلورین کا یہ کلورائیڈ آئین ان دی فارم آف کلورین وہاں سے نکل گیا کلورین گیس اب اس کے اندر کیس کی کنسٹیشن زیادہ ہوگی ہے ہائیڈراکسل آئین کی ہائیڈراکسل آئین زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو کیتھوڈ کمپارٹمنٹ ہے یہ ہمارے پاس کون سا ہوگا الکلائن نیچر یعنی کہ ہمارے پاس جو ہائیڈراکسل آئین ہے ان کی کنسٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو کیتھوڈ کمپارٹمنٹ ہے وہ بیسک ان نیچر ہوگا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سیل جب ور کرتا ہے تو اس طوران ہمیں کون کون سی پرابلم جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہے یہاں تاک تھا کہ سیل کا جو ہم نے را میٹریل یعنی کہ الیکٹولائٹ اور سیل کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہے ان کا فنکشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ریاکشن دیکھے کہ سیل کے اندر کون کون سے ریاکشن ہیں تو اس کو ایک بار پیر اگر ریوائز کہہ جائے تو الیکٹولائٹ ہمارے پاس کیا تھا ایک و سلوشن ہے سوڈیوم کلورائیڈ کا اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں برائن اس کے بعد ہم نے سیل کے کمپوننٹ دیکھے فرسٹ ہمارے پاس اس کا کمپوننٹ تھا سٹیل ٹینک جس کے اندر کیا ہوگا سوڈیوم ہائیڈر اکسائیڈ آ کے کلیکٹ ہوگا سیکنڈ ہمارے پاس تھا لیول ڈیوائیس اب لیول ڈیوائیس کا کیا مقصد ہے وہ کیا کرتی ہے یہ جو یو شیپ ٹیوب ہے اس کے اندر جو برائن ہے اس کے لیول کو فلو کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ ایک سپیسیفک ہاتھ تک مینٹین رکھتی ہے یعنی کہ لیول سے وہ جو الیکٹولائٹ ہے اس کو ایکسیڈ نہیں کرنے دیتی اس کے بعد اس کا تھارڈ جو کمپوننٹ تھا وہ تھا پرفوریٹی سٹیل ویسل یو شیپ ٹیوب جو ہے یہاں پہ اس کی انر سائیڈ پہ یہ جو پرفوریٹی سٹیل ویسل ہے یہ ایکٹ کریا ایسے کیتھوڈ اور اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے ہمارے پاس اینوڈ اس کے بعد ہم نے ریاکشن دیکھے کیتھوڈ اور اینوڈ کے اوپر کیا ہوگی ہمارے پاس ریڈکشن یعنی اڈیشن آف لیکٹران اور اینوڈ پہ کیا ہوگی اینوڈ پہ جب اکسی ڈیشن ہوئی ہمارے پاس جا کلورائر آئن تھا اس کی اکسی ڈیشن ہوئی تو یہ کلورین کے اندر کلورین گیس کے اندر کانوارٹ ہوگا اور کیتھوڈ جو ہے اس میں وارٹ جو ہے اس کی ریڈکشن ہوگی وارٹر مالکیوں جو ہے وہ کانوارٹ ہوگا ہائٹر آکسل آئن کے اندر سار ہائڈروجن گیس اب کلورین اور ہائیڈروجن گیس وہاں سے ریلیز ہوگی اب ہمارے پاس دو چیزیں بچگی ہیں ایک سوڈیم آئین ہے اور دوسرا کلورائیڈ آئین یہ دونوں کولیکٹ ہوں گے اور کنورٹ ہو جنگے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ این اے او ایچ آر سے کہتے ہیں کاسٹک سوڈا اور اس کو لیب کے اندر جیوٹا ایٹریشن وغیرہ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ سوپس ریٹر جنٹ وغیرہ کی پریپریشن کے لیے بھی کاسٹک سوڈے کو یوز کیا جاتا ہے اب ہم نے اس کی پرابلم دیکھتی ہے کہ کون کون سی پرابلم جب سیل کی ورکنگ ہوتی ہے تو کون سی پرابلم آتی ہے فرسٹ ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو کلورین گیس پروڈیوز ہوئی ہے جب یہ ریائٹ کرتی ہے ہائیڈروکسل آئین کے اندر ساتھ تو یہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ہائیپو کلورائیٹ آئین کے آئین کے اندر کے ہائیپو کلورائیٹ آئین اور بارٹر کی اندر قلورین گیس ہے جب یہ ہائیڈروکسل آئین کے ساتھ ریائٹ کرے گی تو ہمارے پاس کیا جیس بنے گی کھائیپو کلورائیٹ آئین پلاس کلورائیڈ آئین اقوز فیز میں ری ایکشن ہے کلورائیڈ آئین اور ساتھ اس کے واٹر مالی کیوں اب کہتے ہیں کہ ایک تو پرابلم یہ ہے سیکنڈ پرابلم کیا ہے کہ ہائیڈروکسائیڈ آئین جو ہیں یہ کیس کی طرف جائیں گے اینوڈ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ ان کی کیا ہو جائے گی آکسیڈیشن اینوڈ کیا ہے پازیٹیلی چارج ہیں یہاں پہ ایک تو اینوڈ پہ کلورائیڈ آئین آئے تھے دوسرے کیا ہے ہائیڈرکسائیڈ آئین آگے دیں کہ سیکنڈ پرابلم میں جو ہمارے پاس ہائیڈروکسائیڈ آئین ہیں جب یہ اینوڈ کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگی ان کی آکسیڈیشن اب کلورائیڈ آئین اور ہائیڈرکسائیڈ آئین کو اگر کمپیر کریں تو ان میں ہائیڈرکسائیڈ کو جو ہے وہ اس کے اندر آکسیڈائزنگ پاور زیادہ ہے اس کمپیر کرو کلورائیڈ آئین تو جب ہائیڈرکسائیڈ آئین کی آکسیڈیشن ہوگی تو وہاں پہ کیا چیز ریلیز ہوگی اکسیڈن وہ اکسیڈن کیا کرے گی کہ جو ہمارے پاس کلورین بان رہی ہے اس ڈوم کے اندر اس کو کیا کر دے گی کنٹومنیٹ کرے گی جب کلورین کنٹومنیٹ ہو جائے گی تو پھر وہ کس فارم میں رہے گی ایمپیور فارم میں یعنی کہ جو ہائیڈرکسائیڈ آئین ہے یہ کیا کرے گا آکسیڈائز ہو جائے گا اور کنوارٹ ہو جائے گا کس کے اندر وارٹر مالیکیول کے اندر ساتھ اکسیڈن کے ایسے ریلیز ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس فور لیکٹران اب یہ جو اکسیڈن ہے یہ کلورین کو کیا کرتی ہے کنٹومنیٹ کرتی ہے اور اس کو کیا کرتی ہے ایمپیور رکھتی ہے یہ دو پرابلم تھی جب سیل ورکنگ کلورین کرتا ہے اس دوران فیس آتی ہے پر کلورین جو ہے وہ میرے کیا کیا وسطی ہوگی ہائیڈرکسائیڈ آئین کیسا ہائیڈرکسائیڈ آئین کے ساتھ تو کنوارٹ ہوتی ہے ہائیپو کلورائیڈ آئین کے اندر وارٹر کے اندر کے ساکنڈ کیا ہائیڈرکسائیڈ آئین جب اینوڈ کی طرف جائے گا وجہ آن پہ آکسیڈیشن ہوگی جب آکسیڈیشن ہوگی وہاں سے اکسیجن گیس ریلیز ہوگی اور وہ اکسیجن گیس کیا کرتی ہے جو ڈوم کے اندر کلورین ہے اس کو کنٹمنیٹ کرتی ہے اس کو ایم پیور رکھتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو دو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن کیا ہے پس ون بائی ون ہم نے ان کا سلوشن دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کیسے جو ہے وہ سالف کر سکتے ہیں پہلا ہمارے پاس جو اس کا تو اس کی جو سلوشن ہے وہ ہے ہمارے پاس اب یہ جو ہمارے پاس دو پرابلمز ہی ان کا ہم نے سلوشن دیکھنا ہے کہ پہلے ہم پہلے کا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلورین ہے جب اس نے ریائٹ کیا ہارڈ اوکسائیڈ آئین کے ساتھ تو یہ ہائپو کلورائیڈ کے اندر کا انوارٹ ہو گیا اور ساتھ کلورائیڈ اور ساتھ وارٹر مالگیور اس کا سلوشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو فرسٹ پرابلم ہے اس کو ہم کیسے سالف کر سکتے ہیں اس کو سالف کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اسپسٹاس ڈائی فریم یہ جو ہے ہمارے پاس یہ میمبرین یہ کیا ہے اسپسٹاس کی بنی ہوئی ہے اسپسٹاس ہمارے پاس کیا ہے ایک میگنیشم کا مینرل ہے اور ہے تو اس کی ہم یوز کرتے ہیں اسپسٹاس ڈائی فریم اور اس کی میمبرین اب یہ جو میمبرین ہے یہ کیا کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ دونوں سلوشن کو سیپریٹ رکھتی ہے کون کون سے سوڈیم کلورائیڈ کا جو سلوشن ہے اس کو اور در ہمارے پاس جو باٹر مالیکیور کی جو آئیون آئیز ہوا تو اس میں ہائیڈرکسل آئین بنے ان دونوں کو کیا کرتی ہے اس کو علاق رکھتی یعنی کہ کلورائیڈ آئین اور ہائیڈرکسل آئین جو ہے ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتی اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں لیکن کلورائیڈ آئین اور ہائیڈرکسل آئین آپس میں ملیں گے نہیں لیکن جو ہمارے پاس سوڈیم آئین ہے یہ کس کی طرف موف کرے گا کیتھوڑ یہ ہمارے پاس اینورڈ ہے اور یہ کیتھوڑ تو سوڈیم آئین کس کی طرف موف کرے گا کیتھوڑ کی طرف تو وہ کانوارٹ ہو جگا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے اندر لیکن یہ میمبرین جو ہے یہ کلورائیڈ آئین کو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی طرف موف نہیں کرنے دیتی یعنی کہ اینورڈ سے کلورائیڈ کو کیتھوڈ کی طرف موف نہیں کرنے دیتی صرف کس کو پرمیشن دیتی ہے سوڈیم کو کہ وہ ہائیڈروکسائیڈ آئین کی طرف موف کرے سیکنڈ جو اس کی ریزن ہے سیکنڈ جو پرابلم تھی کہ جو ہائیڈوکسائیڈ آئین ہے یہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور کانوارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اکسیجن گیس ریلیز ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کانٹومنیٹ کر دیتی ہے کس کو کلورین کو تو اس کا سلوشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو اینورڈ اور کیتھوڈ کمپارٹمنٹ ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اینورڈ کمپارٹمنٹ ہے اس کا لیول تھوڑا تھوڑا سا ہائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سلائٹلی اس کا لیول ہائی کرتے ہیں اس کمپیر ٹو کیتھوڈ سے تو یہاں پہ اینورڈ کا لیول ہائی ہے اس کمپیر ٹو کیتھوڈ سے جب لیول اینورڈ کا ہائی ہوگا کیتھوڈ سے تو ہمارے پاس جو لیکوڈ ہوگا وہ کس کی طرف موف کرے گا وہ کس کی طرف موو کرے گا کیتھوڈ کی طرف یہاں سے ہمارے پاس جو لیکورڈ ہے وہ موو کرے گا کیتھوڈ اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف آئینز موو نہیں کریں گے یعنی کہ ہائی کنسنٹیشن سے وہ کس کی طرف جا رہے ہیں لو کی طرف تو اس لیے جو ہائیڈ اوکسائیڈ آئین ہے وہ اکسیجن کے اندر یہاں پہ کنورٹ نہیں ہوگا تو یہ اس کی دو ریزنز تھی ان کا سلوشن تھا جو دو پرابلنز تھی کہ کیسے ہم ان کو سالف کر سکتے ہیں پہلا یہ سیمپلی کیا ہے کہ ہم ڈائی فریم یوز کرتے ہیں اور وہ ڈائی فریم جو ہے وہ اکٹریازی میمبرین ایسپسٹاس کا بنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ دونوں اینوڈ اور کیتھوڈ کے آئینز ہیں ان کو سیپریٹ اٹھ رکھتا ہے سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس وہ یہ تھا کہ ہم انوڈ جو ہمارے پاس کمپارٹمنٹ ہے اس کا لیول ہائی کر دیں تو جب لیول ہائی ہوگا تو انوڈ کے جو سلوشن ہیں وہ موف کریں گے کیتھوڈ کی طرف لیکن جو کیتھوڈ کا فلو آئینز ہیں وہ انوڈ کی طرف موف نہیں کریں گے اس کے بعد ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو پر اڈاکٹ بنا یعنی کہ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہے نے او ایچ اور سوڈیم کلورائیڈ ہے ہم نے پروڑک کے پرسنٹیج دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس ایٹ دیٹھ بیس اینڈ جو کیٹس بیس اینڈ ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس آیا اس کی کتنی پرسنٹیج ہے جو ہم نے برائین لیا تھا اس کی کیا پرسنٹیج ہے تو ہمارے پاس جو سوڈین ہائیڈروکسائیڈ ہے اس کی پرسنٹیج ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہے اور سوڈیم کلورائیڈ ہمارے پاس کتنا ہے سکسٹین پرچنٹ باقی جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وارٹر اور وہ سیمیٹی 3% کیا ہے وارٹر ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ mäڈ کی پرسنٹیج قدوز 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 کرنے کے لئے ہم یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو شریح کریں گے پس شيخو тест اے وارٹر مائلک اے وارٹر اٹھو جائے لیے اور اس کی اندر جو ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ہوگا وہ نیچے سیٹل ڈان ہو جائے گا اور وہ ریزیڈیو کی فارم ہے وہاں پہ سے ہم اس کو فلٹر کار لیں گے سیپریٹ کار لیں گے تو ایڈ دی انڈ ہم نے جب دوبارہ چیک کیا تو اس کے اندر ہمارے پاس جو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہے اس کی پرسنٹیج انکریز ہوگی اور وہ ہمارے پاس کتنا ہے فیفٹی پرسنٹ آگیا ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور اس کے اندر جو اب سوڈیم کلورائیڈ کتنا ہے انکریز کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے کیا کرتے ہیں فیلٹریشن یعنی کہ پہلے ہم اس کو ایوائپوریٹ کریں گے فیلٹریشن کے بعد جب ہمارے پاس جو سوڈیم کلورائیڈ اس کے سیٹل ڈون ہو جائے گا بیکر میں تو پھر ہم اس کو فیلٹر کر لیں گے فیلٹریشن کے بعد ہم دوبارہ اس کی پرسنٹیج کو چیک کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ فیفٹی پرسن ہوگا اور اس کے اندر جو سوڈیم کلورائیڈ ہے وہ آنلی وان پرسن اب یہ جو وان پرسنٹ جو ہے سوڈیم کلورائیڈ یہ سمال ایمپوریٹیز ہے اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے تو یہ تھی مارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی پریپیریشن یہ کیسے ہم سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو ڈون سیل اور نیلسن سیل سے پریپیئر کر سکتے ہیں پہلے آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے کہ ہم نے الیکٹرولائیڈ کون سا لیا ہمارے پاس ایکوہ سلوشن ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا جسے ہم کیا کہتے ہیں برائن کہتے ہیں پھر سیل کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں پھر سیل کے اندر ریاکشن کون سے ہوتے ہیں اور اینورڈ اور کیتھوڈ کے اوپر ریاکشن کون سے ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جب سیل کی ورکنگ ہوتی ہے تو اس طوران کون سے پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے ساتھ ان کا سلوشن پرابلم تو آپ نے دیکھ لی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو حال کیسے کیا جائے اور وہ آپ نے ساتھ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو پراداکٹ آئے ان کی پرسنٹیج کیا ہے تو انیشیلی جب ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ 11% تھا اور سوڈیم کلورائیڈ 16 تھا پھر ہم نے کیا کیا کہ باقی جو ریمیننگ تھا وہ وارٹر تھا ہم نے کیا کیا کہ اس کی وائپوریشن کی وائپوریشن کے بعد ہم نے اس کو فیلٹریشن کی ہمارے پاس پھر اس کی پرسنٹیج کو چیک کیا تو اس کی پرسنٹیج انکریز ہو گئے اور وہ ہمارے پاس کتنی ہوگی 50% اور سوڈیم کلورائیڈ only 1% تو یہ جو 1% ہے یہ منیوٹ ایمپوریٹی ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے یا اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے یہ تھی ہمارے پاس سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی پریپریشن اور یہ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے اور شارٹ کوسٹن کے طور پر بھی کہ آپ جب ورکنگ کرتا ہے نیلسل سن سیل تو اس طرح کون سی پرابلم جو ہیں وہ کریئٹ ہوتی ہیں اور ساتھ ان کا سلوشن کیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چاکے پرابلم کیا کیا ہیں اور ساتھ ان کا سلوشن کیا ہے